شہر نامہ اپنے پروگرام یہ کیا لکھتے ہیں کہ تحت تیگر اخبارات رسائل میکزین اور ویب سائٹس سرے خبریں نقل کرتے ہیں سیہونی میڈیا نے ویس بینک کے حالات کو بہتی خطرناک اور دھما کا خیز خرار دیا ہے اور غاز سے اسرائیلی حکومت کے خلاف مضاہمت خاص طور پر مسلح مضاہمتی کا روائیوں میں تیزی تلویب کی تشویش کا سبب بن گئی ہے اس موضوع کی وجہ سے اسرائیلی فوج اس علاقے پر بڑا حملہ کر سکتی ہے سہر نیوز کے مطابق اسرائیل کے سیکیورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ برسوں کے بنسبت حالیہ برس میں ویس بینک کے شمالی علاقوں پر وسیع حملے کی ہیں اور اس نے اس علاقے پر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے ویس بینک میں اسرائیلی فوج کے اقدامات اور حملوں کی وجہ سے مستقبل قریب میں اسرائیلی فوج اس علاقے پر بڑا حملہ کر سکتی ہے اسرائیل نے اپنے سیکیورٹی اور فوجی ادارے کی مدد سے اسرائیلی فوجی اور سیونی کالونیوں کے آبادکاروں کے مقابلے میں فلسطینی عوام کے مضاہمتی کاروائیوں کی سرکوبی کی کوشش کی ہے اور اس کا مقصد ہے کہ وہ ویس بینک کے شہروں میں فلسطینی مضاہمتی تذیموں کو ٹارگٹ کرے اسرائیلی ویب سائٹ اسرائیل ٹویٹی فور نے بتایا کہ دو ہزار تئیس کی شروعات سے ویس بینک اور غرب اردن میں فائرنگ کے واقعے میں سات اسرائیلی فوجیوں کی حلاقت اسرائیلی فوجیوں اور اسرائیلی بستیوں کی آبادکاروں کی گاڑیوں پر فائرنگ کے چار واقعے انجام دیے گئے وزیراعظم نرین مدین نے آزادی کے عمرت محادثوں کے دوران امرجنسی جیسے ملک کی آزادی کو خطرے میں ڈالنے والے ایسے جرائم پر بحث کرنے ایک ضرورت پر ضرور دیتے ہوئے آج کہا کہ اس سے نوجوان نصف کو جمہوریت کے مانے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی آل انڈیا ریڈیو پر اپنے مہانہ پروگرام من کی بات کے ایک سو دویں ایڈیشن میں مسٹر موڈی نے کہا کہ ہندوستان جمہوریت کی ماں ہے ہم اپنے جمہوری نظریات اور اپنے آئین کو سب سے عام سمجھتے ہیں اس لئے ہم پچیس جون کو کبھی نہیں بھول سکتے یہ وہی دن ہے جب ہمارے ملک میں امرجنسی لگائی گئی تھی انہیں نے کہا کہ یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیادہ اور تھا لاکھوں لوگوں نے امرجنسی کی شدید مخالفت کی تھی اس دور میں جمہوریت کے حامیوں پر اس قدر تشدد کیا گیا جو آج بھی روک آب جاتی ہے موڈی نے کہا کہ ان مظالم پر پولیس اور انتظامہ کی طرف سے دی گئی سزا پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اس وقت انہیں گزرات میں جدو جہت نامی کتاب لکھنے کا موقع بھی ملا کچھ دن پہلے امرجنسی پر لکھی گئی ایک اور کتاب منظر عام پر آئی جس کا عنوان بھارت میں سیاسی قیدیوں کی عذیت امرجنسی کے دوران شائع ہونے والے اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی حکومت جمہوریت کے محافظوں کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کرتی تھی اس کتاب میں بہت سارے تحقیقی مطالعات ہیں بہت سی تصویریں بھی ہیں انہیں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ آج جب ہم آزادی کا امرت محادثوں بنا رہے ہیں تو ہمیں ایسے جرائم کا بھی مشاہدہ کرنا چاہیے جو ملک کی آزادی کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس سے آج کی نوجوان نسل کو جمہوریت کے مانے اور اہمیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی مدین مختلف ریاستوں کے گورنر ہاؤسز میں منقید دلچسپ تقریبات کا ذکر کیا اب ملک میں راجبھون سمادی اور ترقیاتی کاموں کے لیے پہچانے جاتے ہیں